بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں گسل سے سوال اچھے سے سمجھئے اس لئے میں پھر سے دور آ رہا ہوں آپ کو مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جاتا ہے نہاتا ہے گسل کرتا ہے پھر واپس آتا ہے ریٹن آتا ہے اب وہ نماز کے لئے نکلے گا تو کیا ایسی صورت میں اس کو پھر وضو کرنا پڑے گا یا اس کا وہی نہانا جو گسل کرنا تھا وہ اسی سے وضو ہو گیا ہے مسئلہ کیا ہے سمجھئے کہ مسئلہ بہت اہم ہے اکثر و بیستر پیش آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس معاملے میں حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس طرح کا واقعہ نکل فرما رہی ہیں جیسا کہ ابو دعود صریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر پہتالیس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مسئلہ فقہ کی اکثر کتابوں میں جیسے فتاوہ تاتارخانیہ ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھہتر پہ فتاوہ ہندیا جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ پہ اور بہت سی کتابوں میں ملے گا سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں وضو میں ضروری کتنی چیزیں ہیں کتنا کام کرنا ضروری ہے اسے وضو ہمارا ہو جائے گا وضو میں چار فرائض ہیں اگر ان مسائل کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر یہ سارے الجھنے ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اس لئے پہلے فرائض سمجھئے نمبر ایک وضو میں فرض کیا ہے چہرے کا دھونا پورا چہرہ نمبر ایک دوسرا ہاتھ کا دھونا دونوں ہاتھ کہہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا نمبر تین مسہ کرنا مسہ کہتے ہیں سر پہ بیگا ہاتھ گیلا ہاتھ تر ہاتھ سر کے اوپر پھیر دینے کو نمبر چار پیر کا دھونا دونوں پیر ٹکھنوں سمیت چار فرائض ہیں وضو میں اگر ہم یہ چار کام کر لیتے ہیں چاہے ارادہ ہو یا نہیں ہو بغیر ارادے کی بھی یہ کام کرتے ہیں پھر بھی ہمارا وضو ہو جائے گا اب ہم گسل کر رہے ہیں کوئی آدمی نہا رہا ہے گسل کر رہا ہے اور مکمل سنت طریقے سے مکمل طریقے سے گسل کر رہا ہے یعنی سر سے نہا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اگر پورے سر پہ پانی ڈال کے نہا رہا ہے تو وضو میں کتنے فرائض تھے چار تھے چہرے کا دھونا سر پہ پانی ڈال کے نہایا ہے تو چہرہ بھی دھل گیا مسا کرنا سر پہ تو پانی گر گیا بھیگا ہاتھ لگانا تو دور ہے اس سے بڑا کام ہو گیا پانی پہ بھیگا دیا سر کو یہ تو دوسرا فرض بھی ہو گیا تیسرا فرض جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا تھا ہاتھ دھونا وہ بھی تو ہو گیا پورے بدن کو بھیگا رہا ہے انہانے میں چوتھا فرض تھا وضو کا وضو میں کیا ہے پیر دھونا پورے بدن کو بھیگایا ہے گسل میں تو پیر بھی دھل گیا تو یہ چار کام جو وضو میں ضروری ہیں جن کے کرنے سے وضو ہو جاتا ہے ان کے بغیر وضو ہوتا نہیں ہے تو یہ چار کام بھی ہمارے گسل میں ہو جاتے ہیں اگر ہم مکمل گسل کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اب اگر ہم مکمل طریقے سے گسل کیا ہیں مکمل سے مراد یہ ہے سر سے نہائے ہیں سر سے سر سے بلکل سر پہ بھی پانی ڈالے ہیں پورے بدن کو بھیگائے ہیں گسل میں تین فرائز ہیں پورے بدن پہ اس طرح پانی ڈالنا کہ کہیں ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خسک نہیں رہے سوکھی نہیں رہے اسی طرح کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا تو یہ تو گسل کے فرائز تھے لیکن ایک فرض گسل میں پورے بدن پہ اس طرح پانی ڈالنا کہ کہیں کھالی نہیں جگہ جگہ بلکل کھالی نہ رہے کوئی سوکھی جگہ نہ رہے اس طرح پانی ڈالنا تو لہٰذا اگر کوئی گسل کیا ہے مکمل طریقے سے تو اس سے پتا چلا اس کا وضو بھی ہو گیا اسی لئے اب مسئلہ پر آئیے جارہ بات کرتے ہیں اگر آپ نے مکمل وضو کے فرائض بھی ادا کیے ہیں اگر مکمل گسل کیے ہیں تو اس میں اندر ہی اندر وضو بھی ہو گیا آپ کا کیونکہ وضو کے فرائض ادا ہو چکی ہیں اسی لئے وضو آپ گسل کرنے کے بعد مت کریے فقہانے کتابوں میں مکرو لکھا ہے فقہانے لکھا ہے کہ کوئی آدمی گسل کرتا ہے نہاتا ہے اس کے بعد وضو کرتا ہے مکرو ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے اس کم عمل کو اس کام کو اسی لئے ہاں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نہاتے ہیں نہانے کے بعد ریخ خارج ہوگی نہانے کے بعد استنجہ کر لیا نہانے کے بعد کوئی ایسا کام آپ سے سرزد ہو گیا جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ گیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا تو یہ مسئلہ سمجھ جائیے نہانے کے بعد ہم کو وضو نہیں کرنا ہے ہاں وضو کرنا کب ہے نہانے سے پہلے ہے ایک مسئلہ یہاں بہت پیچیدہ مسئلہ ہے باریک مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گسل کے بعد وضو کرنا منع ہے جب تک وضو ٹوٹے گئے نہیں آپ وضو نہیں کر سکتے اس میں بھی اور تفصیل ہے لیکن اس کو چھوڑنا ہوں بھی وضو کب کرنا ہے نہانے سے پہلے وضو کرنا ہے اب ذرا سمجھئے ابھی کتنا ٹیڑھا مسئلہ آئے گا دیکھئے کوئی آدمی نہانے سے پہلے وضو نہیں کیا لیکن مکمل نہایا تھا سر سے پیر تک پانی ڈالا تھا اب ایسی صورت میں بھی اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سر سے پیر تک پانی ڈالنا ہے اس سے تو وضو کے بھی فرائز ادا ہو گئے لہٰذا اس کا وضو بھی ہو گیا سمجھ پا رہے ہیں لیکن کوئی آدمی ایسا تھا آپ یہ سمجھتے ہوں گے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی ابھی جو میں بتا رہا ہوں کہ گسل کے بعد وضو نہیں کرنا ہے یہ چاہے آپ گسل سے گسل میں گسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں نہانے کے لئے جو وضو کرتے ہیں اس وضو کو کیوں ہوں یا نہیں کیوں پھر بھی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وضو میں جو چار فرائز ہیں وہ چار فرائز آپ کا گسل میں بھی ادا ہو گیا تو اسی لئے ذرا مسئلہ سمجھئے وضو گسل کے بعد نہیں کرنا ہے ہاں وضو کرنا جو سنت ہے وہ گسل سے پہلے ہے جب آپ نہانے جائیں گے گسل کرنے جائیں گے اس سے پہلے مکمل وضو کر لیجئے پھر اس کے بعد گسل کریے یہ صحیح طریقہ ہے الٹا مت کریے الٹا کرنے کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں